ہلو ایبریون السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ور نیو بلوگ کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں ایک دم ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہاں سے بلیا وغیرہ ہٹ رہے ہیں تو مطلب ہے کہ فالسی لنکر جو ہمارا کام تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر جو انکل ہے تو وہ فائنل ٹچ دے رہے ہیں اس کو انہوں نے جو ہے لائٹنگ وغیرہ کی انہوں نے جو ہے بھی لائٹنگ کی کٹنگ کری ہے تو اس لیے جو ہے اس کو اچھے سے ملتا کور کر رہے ہیں اور گئیس آپ لوگوں کو دو بڑی گوڈ نیوز بتانا چاہتی ہوں ہم لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں تو ایک تو دیکھو جیشان کی شادی آگئی ہمارے پریبار میں ایسے ہی ہے اور سیکنڈ ایک اور کسی کی شادی آرہی ہے ہماری فیملی میں سے تو وہ آپ لوگ گیس کر کے بتانا کی کشکی شادی آئی ہے اور ابھی تو ہمیں بہت سارا کام کروانا ہے اپنی گھر کے اندر ٹائلز وغیرہ لگیں گی اور ہمیں جھومر لانا ہے ابھی یہ تک ہمارا جھومر کا ریسائٹ نہیں ہوا ہے کہ ہمیں ایک سٹیپ کا چاہیے تو وہ ساری چیزیں کرنی ہے اور مطلب بہت سارا کام کرنا ہے کام بہت سارا ہے ٹائم بہت کم ہے اور ابھی سردی آنے والی آگے تو اور بھی زیادہ مطلب چھوٹے چھوٹے سے دن ہو جائیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا ٹائم کا فالسلنگ کیسی لگ رہی ہے مجھے بتانا کومنٹ کر کے کیوں کی نا جو بھی آ رہا ہے سب یہی کہہ رہا ہے کہ میں نظر لگ جائے گی تو ایسی کچھ ہے کیا خاص اس میں کیونکہ ہم نے دو ڈیزائنوں کو ملا کر کے ایک ڈیزائن فائنل کیا ہے میرا منج تھا کہ میں اس میں ایک باورڈر اور ڈالواؤں لیکن بہت زیادہ نیچا ہو جاتا تھا پھر وہ زیادہ اچھا نہیں لگتا لیکن میں نے جو ڈیزائن چوز کیا تھا اس میں تھری باورڈرز تھے تو وہ اور زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا لیکن انکل نے کہا بہت زیادہ نیچا ہو جائے گا صحیح نہیں رہے گا تو کچھ کچھ چیزیں ان کی بھی ماننے پڑتی ہو یہاں پر ہم لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تو انکل بولے کہ اللہ کالا کپڑا لے کر کیا نظر لگ جائے گی فالسلنگ کو اس پر کالا کپڑا بھان دیتا تو یہاں پر کالا کپڑا پہلے سے ہی ڈلا ہوا تھا تو ممی اس کو جائے نا کٹنگ کر کے دیرے انکل کو اور دیکھو انہوں نے لگا بھی دیا ہے اور بس کافی اچھا لگا ہم لوگ کو یہ ڈیزائن بہت پسند آیا سب کو گھر میں بہت زیادہ پسند آیا اور انکل بھی بول رہے ہیں کہ ہاں یہ والا ڈیزائن اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہال کی لمبائی چوڑائی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ سے 300 سکار فٹ کے فٹ کی ہے تو اس میں ڈیزائن بہت اچھا بن سکتا تھا لیکن ہمیں یہ ہی اچھا لگا کائزر بھی یہ پورا کام ہو گیا ہے اور یہ سارے بلیاں مگرہ لگ گئی وہ بھی سب ہٹ چکی ہیں اچھا لگی یہ پینٹ ہوتا اور اچھی رہے گی اب ہم مسین چلا لگا کہ کام کرتے کرتے یہ بلوں ہے 15 سال ہے 15 سال ہو گے ہاں تب ہی سفائی آئی ہے بہت دردب بہت دردب بہت دردب بہت دردب سکانچی ہماناں ہمانے اگر میں گزار خرمہ انہوں نے کیا ہے ہمانے آپ سے بہت کچھ کیا ہے یہ دے ہو کیسے نہ آیا جارا ہے یہ کیسے نہ آیا جارا ہے کیوں ہم یہ پھورا دھو رہے ہیں اس کے پھر یہاں پہ میں بنا رہے ہوں پاسٹا یہاں پہ سارے مسالہ ریڈی کر کے رکھ رہا ہے یہ مرچی اور پیاز کٹھ کر کے رکھی ہیں کڑی لگتی ہے اوہی لکھ دیس کے لئے اور میں نے اس میں بڑا چمچ رہے لیا ہے ڈالنے کے لئے یہ سارا دو دیا تھا اور اب کھالی کر رہے ہیں ہمارے ادھر سیٹ کا پورٹن تو گائز ہم نے یہاں کا پورٹن بھی کھالی کر دیا مالا جینہ کیونکہ یہاں پہ سامن مگرہ رکھا رہا تھا ہمارا جو کمپیوٹر تھا وہ سب کچھ ہیاں سے اٹھایا ہے ہم نے یہ پورا کھالی کر دیا کیونکہ یہ مالا جینہ بھی بنے گا تو کن جو بھائی آئیں گے نا خدا ہی کرنے کے لئے تو تھوڑا تھوڑا سا یہ پورا آگے سیٹ کا پورٹن جو بھی ہمارا ہے وہ سارا خدا یوگا یہ پورٹن بھی کھالی کر دیا تو یہاں پہ کھالی کر دیا تو کھالا جو بھی تھا وہ سب نکال دیا ہے یہاں ہم نے یہ کھولر بھی ہٹا دیا کھول کے رکھ دیا ہے لیکن اب ایک ایک پارٹ کر کے اس کو اوپر جا کر رکھیں گے تو یہاں پہ یہ پوری گیل بھی کھ دے گی تو کل بہت زیادہ خدرناک گھر ہونے والا ہے یہ پلانٹ سا میرا سب اوپر پہنچائیں گے یہاں پہ کچھ بھی نہیں رہے گا یہ کھولر بھی ہوتا بڑھ جائیں گے یہ پلانٹ سا بڑھ جائیں گے کچھ بھی نہیں رہے گا یہ سکوٹی بغیرہ جو تو پہر میں جو ہے باہر میں کھل جائیں گے دوار بچیں گے یہ والی اور یہ والی اور چیاری ہائے چیاری ہائے چین اور چین کیوں گے یہ پانی تو پہلٹی بھروار پھیکپ بستدار یہ پانی تو پہلٹی میں بھروار کر ٹھیک پھیکنا پڑے گا سکولر کو کھالی کرتے ہیں فٹا فٹ سے اس کو بھی یہ ٹنکی بھی جائے گی اور گائز ابھی ہو گیا ہے نیکس دے تو آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اس کو خودنے کے لیے تو اس کو بھی ہم لوگ کو خود بانا تھا کیونکہ ٹائلز ایسے ہی نہیں لگتے کہ ہمارا جو فلور تھا نا یہ چکنا تھا سیمنٹ کا تھا لیکن چکنا والا تھا تو اس کو ہمیں فڑوانا تھا کیونکہ ایسے ٹائس نہیں لگتی نا تو اس لیے انہوں نے بولا تھا کہ اس کو ایسے کرنا پڑے گا تو پھر یہاں پر ہم نے ان کو ٹھیکا دیا تھا اس کو توڑنے کے لیے تو یہ ساری لیور کو لے کر کے آئے ہیں تو وہ سارے ہی بچے یہاں پر لگے ہوئے ہیں دھنا دھنا پھوڑنے کے لیے اور دکھ تو ہوتا ہے دکھ تو خیر لگ رہا تھا ہم نے پیار سے دل سے گھر بنایا اور اس کو اب پھوڑنے کی باری آرہی تو بہت زیادہ دکھوڑا تھا سب کوئی لیکن کیا کریں کہ جب چیزیں نئی کروانے پڑتے ہیں تب یہ ساری چیزیں جھیلنے پڑتے ہیں تو گائز ابھی ٹائس آ چکی ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ تینچر بھی آ گئے ہیں تو وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں سب کچھ خودہ خاندی چل رہی ہے پورے گھر میں اتنا زیادہ گھر کھل رہا ہے میں دھم 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 آواز آ رہی ہے میں نے وہاں کے گیٹ اور ایک ہال والا گیٹ سارے گیٹس میں نے لگا کر کے رکھے ہوئے تاکہ آواز نہیں آیا اور میں آپ لوگوں سے اچھے سے بات کر پاؤں تو بس ابھی یہ سارا سب کچھ چل رہا ہے میں آپ لوگوں سے بات بھی نہیں کر پا کیونکہ کتنا زیادہ دھم 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 ہو رہا ہے اور اس کے بعد ابھی یہاں پہ سارا سب کچھ کھانا پینا ہم لوگ کا ہو چکا ہے سب بردن رہ گئے ہیں گیس میں نے کلین کر ہی دی ہے ابھی روٹیاں سیکھ کر کے سب کو کھانا کھلا دیا ہے اور یہاں پہ یہ بردن رکھے ہوئے ہیں یہ جمانے ہیں اور بس کچھن میں ساف ہو جائے گی ہورین کو بھی نہلا دیا ہے بس ابھی میں نہیں نائی ہوں کیونکہ آئے کے سب کھلو لگے ہوئے تو نہ آنا بھی نہیں ہو پا رہا ہے کیسے نہائیں گے کیسے جائیں گے ادھر سائٹ اس لیے جو ہے نا ابھی ایسے ہورین کو تو پھر میں نے ہورین میں ہی نہلا دیا تھا تو وہ آنم سے پھرسٹر سو کر کے بہتے ہوئے ہیں ابھی سارا گھر جو اتنا زیادہ دھول 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 ہو رہا ہے سب گھر میں سارے کمروں میں دھول ہو چکی ہے کیونکہ گھر میں جب کام چلے گا خودہ حدی کا ساتھ میں بھی ریت وغیرہ بھی آگئی ہے تو ٹائس لگیں گی تو ریت بھی چاہیے سیمنٹ بھی چاہیے تو اس سے ہی گھر کتنا زیادہ گنتہ ہو جاتا ہے آپ لوگ کو پتا ہی ہوگا کس کی گھر میں کام چلا ہو تو تو نا اس لئے جو ہے نا بہت زیادہ گندہ سا لگ رہا ہے ابھی گھر میں کب جلدی سے کمپلیٹ ہو کب پورے گھر کی ساپ سفائی ہو اچھے تھے تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے دیرے دیرے ہی ہو پائیں گی ممی کا بٹو آمے لے گیا تو گھر میں یہاں سے کچھ سبزیاں وغیرہ لے رہے ہیں اور آج ہی آج میں جو ہے رید بھی آگئی ہیں چھوٹی گھٹی بھی آگئی ہیں اور ٹائلز بھی آگئی ہیں اور یہ گری نائٹ بھی آنا ابھی باقی ہے آرڈر تو ہم لوگ دے آئے ہیں مطلب ان کو بک کر آئے ہیں تو وہ ابھی بھیج دیں گے تھوڑی دیر میں تو وہ بھی آ جائے گا تو ابھی صرف یہی سارا کام چل رہا ہے اور سیکنڈ ڈے سے ٹائلز لگنا شروع ہو جائیں گی تو دنے دنے سارا کام کمپلیٹ ہو جائے اور یہاں پر دیکھو کچھ لوگ یہاں گیلری میں لگے ہو گئے کچھ لوگ ہال میں لگے ہو گئے کچھ لوگ جینا پھوڑ رہے ہیں تو ایسا ہی سارا کام کرنا ہے ان کو ہم نے جلدی میں ہی ٹھیکا دیا ان کو کیونکہ سیکنڈ ڈے سے ہمیں ٹائلز کا کام کو شروع کر بنا تھا تو اگر ہم کسی اور کو بلاتے نا تو پھر وہ دوسرے دن آ رہے تھے لیکن آج ہی آدمی ہم لوگ کو کمپلیٹ کروانا تھا اور قریب ایک بجے سے ہم لوگوں نے ان کو بلائیا اور پھر انہوں نے رات کے نو بجے تک سارا کمپلیٹ کر دیا تھا سبزی میں صرف کمپلی نے ابھی گو بھی لیا ہے اور لوگ کی پہلے کی رکھی ہوئی ہے ساری فٹوفٹ سے کرے جم آتے ہیں اور بردہ صاف تھا یہ کچھ ماتریل تھا میں کچھ بہت ہم ہوئی خدا بمندہ اس آن کا میور کو اور وہاں پھر 一گر دیں کہ آ longue موز سے این ہم تو گائز یہاں پر تھوڑے سے کچھ بڑتن رکھے ہوئے تو یہاں پر کچھ ساف کر دیا ہے کچھ سے سری ہو چکی ہوں تو گائز میں نے یہاں پر آلو بل کرنے کے لئے پھول گو بھی اور آلو کے کٹلٹس ہو رہے ہیں تو یہ میں نے پھول گو بھی کیس کر کے رکھا ہے اور یہاں پر آلو بل کر رہے ہیں اب ہو گیا ہاں شام کا ٹائم سارڈی چھے رہے گئے ابھی بھی ہماری گھر میں صرف پورا گھر خود رہا ہے پورا گھر خود رہا ہے نقصان تو ہوتا ہے جب گھر خودتا ہے جب پیار سے بناتے ہیں وہ خودتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے پھر گھر کو کچھ نیا لکھ دینا چاہتے ہیں تو خودے گا ہی خودے گا وہ ابھی کنٹینوسلی خودتا جا رہا ہے وہ پورا گھر تو گائز کٹلٹس بن چکے ہیں اب دیکھتے ہیں ہماراں کھاتی ہیں یا نہیں بس تو یہ کچھ کھاتی نہیں ہے لیکن ان کے لئے ہم کچھ نہ کچھ ٹرائک کرتے رہتے ہیں نایا لیکن پھر بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کھاتی نہیں ہے تو اب یہ بنائے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کھائے گی گیاں نہیں یہ ہوتا ہے اس کا ڈیاکشن ہر ایک چیز کو دیکھ کر صرف کیچپ کھاتی ہے اللہ حافظ گائز اپنا خیال رکھئے گا دعو میں در رکھئے گا